بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین ابھی ایک بہت بڑی خبر عرب امرات ابو زہبی کے حوالے سے آئی ہے کہ آپ کو پتا ہے وہاں پر فیفا کا ورلڈ کپ میچ جہاں سے چھے کلومیٹر دور حمدان سٹریٹ گلی جو ہے کیپیٹل ہے اس کا وہاں پر برازیل اور مصر کے بھی آپ کو پتا ہے دنیا بھر کے بلکہ رپورٹر وہاں پر موجود ہیں اور اس کے بعد پھر ٹویٹر پر بھی خبر آئی یہ دبائی کے بلاسٹ کی دبائی کے دھماکے کی تو اس وقت آپ کو پتا ہے جو معاملہ دبائی کا یمن کے حوثیوں کے ساتھ چل رہا ہے وہ معاملہ بھی ختم ہوا نہیں اس میں بلکہ ابھی مزید اضافہ ہوئا ہے وہ اضافہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا ہے کہ کس طرح سعودی عرب اور عرب امارات کی شرکت کی وجہ سے اب یہ معاملہ جو ہے وہ ایک بڑے لیبل پر چلا گیا ایک بڑی سازش ہے جو میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی سنگینی کا آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں سب سے پہلے کہ دیکھیں امریکہ کی امبیسی جو ہے وہ راوٹرز کے مطابق ابو زیبی میں باقی وہ خود اپنے امریکنز کو کہہ رہے ہیں یہ وہ وارننگ دے رہے ہیں کہ جی شاید ممکنا طور پر کوئی ڈرون حملہ ہو سکتا ہے یا کوئی مزائل حملہ ہو سکتا ہے آپ لوگ اپنی جان اور مال کی حفاظت کریں یہ اپنے امریکنز کو کہہ رہے ہیں اب امریکن امبیسی آپ کو پتہ ہے ایک مستند ذرائع سے خبریں لیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں کہ انہ کی ضرور گڑھ بڑھ ہے کیونکہ ان معاملات میں سب سے جو بڑا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس طرح یہ جو خبریں ہیں جب وہ پھیلتی ہیں سپریڈ ہوتی ہیں تو دھواکے سے متعلق دہشت گردی سے متعلق تو آپ کے ملک کے ایمج کو آپ کی سٹاک ایکسچینج کو آپ کی جو سنت ہے اس کو آپ کی جو دہشت پھیل جاتی ہے لوگوں کے اندر اور یہی ان دہشت گردوں کی یا لوگوں کی جو بھی اس طرح کے حملے کرتے ہیں یا معاملات کرتے ہیں ان کی کامیابی ہوتی ہے کہ دہشت پھیلا دیں سرمایہ کاری ختم ہو جائے گی سیاہت ختم ہو جائے گی لوگوں کی عام زندگی کھیل کود تک ختم ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی صورت عالی آپ دیکھیں الحمدللہ کتنی بہتر ہے لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیم نے صرف ایک ای میل انہیں آئی جو کہ وہ مستند ذرائع بھی نہیں تھے اس کی بنیاد پر انہوں نے پورا دورہ کینسل کر دیا اور اس کے بعد پھر ان کی دیکھا دیکھی برطانیہ نے اور پھر پوری دنیا میں پاکستان کا ایک جگس آئی اور ایک مزاق بنا دیا اب ان حالات میں مستند خبر اور ذرائع کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ جہاں پر یہ معاملات ہوتے ہیں وہاں پر حکومت عام طور پر یہ کوشش کرتی ہے کہ جیس سب اچھا ہے کہ رپورٹ دے کے بلینکٹ کور ڈال دے اس کے اوپر تاکہ یہ معاملات پھیلے نا تاکہ یہ واقعات آگے چلیں لوگوں کو پتہ نہ چلیں دہشت کنٹرول کی جائے اب ان حالات میں پھر خبر کی تصدیق کرنا یا تردید کرنا ایک بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے اسی لئے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ مستند ذرائع کو دیکھتے ہیں ایسے ذرائع جو ٹیسٹڈ ہوئے ہیں اوور ان اوور ان کی ایمبیسی ہے جیسے امریکہ کی ایمبیسی ہے ان کی یہ رپورٹ اپنے شہریوں کو ظاہر اپنے شہریوں کو بچاتے ہیں ان کو بتا ہے کہ ممکنہ ڈرون حملہ ہو سکتا ہے مزائل حملہ ہو سکتا ہے آپ اپنی اپنی حفاظت کریں اب دوسری طرح دیکھیں یہ جو جگہ جہاں پر ہوا ہے حمدان سٹریٹ اس کے یہ عرب امرات کا دارالحکومت اور پھر رات کو جس طرح اس کی ویڈیو آئی اور پھر ٹویٹر پر چلنا شروع ہوا بلڈنگ میں آگ لگی پولیس کے سائرن ایمولنس کے سائرن ملہ بے ایک دھوئیں دھوئیں اور دہشت پھیل گی اب بلڈنگ کو دیکھیں کوئی نقصان ایسا سٹرکچرل ڈیمیج جیسے کہتے ہیں وہ نہیں ہوا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ سترہ جنوری کو ابو زیبی پر ہوسیوں نے حملہ کیا اس میں تین لوگ جہاں باق ہوئے اور چھے لوگ زخمی ہوئے سترہ جنوری اب دیکھیں یہ جو ہوسی ہیں یمن کا گروپ وہ اس دماغے کی ذمہ داری نہیں لے رہے اور یہی سب سے بڑی ان کی کامیابی ہے اس وقت عرب امراض کی چھے کلومیٹر کا فاصلہ تھا فرمال کا ورلڈ کپ اور ورلڈ کپ بھی دیکھیں بہت بڑا میچ تو پھر یہ کیا ہوتا اگر سوچیں اچھا اس کی وجہ کیوں میں کہہ رہا ہوں اس امریکی سنٹرل کمانڈ کے جنرل مکینزی ابھی پہنچے ہیں چھے فرمی کو پینٹاگون نے انہوں نے اعلان کیا کہ عرب امراض کو جو ڈیفنس ہے وہ ہم نے ناقابل تسخیر بنا دی اور پھر جنرل مکینزی عرب امراض کے بڑے بڑے لیڈروں سے بھی ملے ان کے ساتھ ائر ڈیفنس کے بڑے معاہدے کی ہیں یہ بات ہے میری طرح غور سے سنیے گا یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم معاملات جو تبادلہ کہنے کے اپنی انفرمیشن کا بھی کہ کس نے کیا کیوں کیا اور یہ تمام معلومات جو ہوں عرب امراض کے ساتھ شیئر کریں گے اچھے تفاقی بات دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں ناقابل تسخیر ہے امبیسین کی اپنی کہہ رہی وارننگ دیرہی اپنے لوگوں کو تو یہاں سے گڑبر شروع ہوتی ہے اب سنٹرل کمانڈ کا چیف آ کے دعویٰ کرے اور ساتھ ہی پچھلے ہفتے انہوں نے کیوں دعویٰ کرے کہ عرب امراض کی طرف آتے ہوئے ایک مزائل کو ان کے جو ایف ٹوئی ٹو فائٹر جیٹس ہیں ان کے ساتھ جو گائیڈڈ مسل ڈسٹروئے یو ایس ایس کول انہوں نے مل کر اس کو تباہ کیا اس مزائل کو اب یہ پچھلے ہفتے کی بات زیادہ پرانی بات نہیں ہے حملہ ہوا ہے اگر یہ تشویش کا یہ معاملہ ہے کہ کیوں کہ اس میں پھر شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ عرب امراض خاصی ہو سکتا ہے سعودی عرب اور عرب امراض کا سالہ سال یمن پہ ہوسیوں پر لگتار بمباری ہو رہی ہے اب امریکہ کا کہنا ہے جو مزائل اور اسلحہ عرب امراض کی طرف آ رہا ہے یہ ہوسیوں کی طرف سے یہ ایران کا دیا گیا ہے اور ایران بلا شبہ یہ حملہ نہیں کروانا چاہتا لیکن ایران ہوسیوں کی اخلاقی مدد کر رہے اخلاقی دوسرے معنیوں میں انہوں نے ایران کو اب کیا کیا ہے عرب امراض کے سامنے کھڑا کر دیا ایران اس وقت آپ کو پتہ ہے امریکیوں کی پابندیوں سے آزاد ہو رہا ہے ایک طرف جیسی ایو پیس میں اس کو شامل کر رہے ہیں دوسری طرف چین روس اور دیگر ممالک کی جو اسلحہ سمیت جو پابندیاں وہ ہٹائی جا رہی ہیں ان کے دفاع پر جو اثر انداز ہو اب انہوں نے اجازت بھی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا اسلحہ جوہاں بنائیں ایران نے اب کال اعلان بھی کیا دیکھیں جیرسلم پوسٹ کی سب سے بڑی خبر تھی کہ ہم بڑے ممالک میں شامل ہونے والے ہیں جو اسلحہ بیچنے میں سب سے آگئے ہوں گے کہ اسرائیل بیچ سکتے ہیں ہم بھی بیچ سکتے ہیں ایران اپنا اسلحہ اور اپنے دفاع پر فخر بھی بہت کرتا ہے دنیا میں بیچنا اور آگے چلانا چاہتا ہے اب ارب امرات اور خوصیوں کے درمیان جو لڑائی ہے وہ صرف یمن کے اندر ہو رہی تھی یہ جا کے مار رہی تھی اب خوصیوں نے بھی یہ فیصلہ کہ اس لڑائی کو کھینچ کر ارب امرات کی سرزمین تک لانا ہے ہر صورت میں اور یہ اس کی وجہ میں آپ کو تعطیٰ ہوگئے دبئی میں دیکھیں الدافرہ ائر بیس پر جو پیٹریگارٹ میں زائل لگے ہوئے انہیں دو مرتبہ استعمال امریکہ نے کیا روکنے کے لیے حملہ تو یہ ثبوت ہے کہ وہ لڑائی کھینچ کے لیا جارہا ہے ابھی جو حملہ جس میں تین لوگ شہید ہوئے فجا بحق ہوئے اس کے علاوہ امریکہ کی پوری کوشش ہے سب سے بڑا معاملہ ایران کا جو اثر ہے وہ اراک میں اور لبنان میں ختم کرنا ہے اور ارب امرات اس وقت اراک کے الیکشن میں بہت بڑا کردار دا گئے یہ ساری اصل گئے ارب امرات یہ چاہتا ہے کہ جو بھی حکومت آئے اراک میں وہ ان کی حمایتی ہو اور وہ پھر اسے اس کو اس لیے وہ اندر دند پیسہ استعمال کر رہے ہیں اس پیسے سے اراک میں وہ ایک نیا بلوک کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور اس کا مقصد صرف و صرف ایران کا اثر اور سوخ ختم کیا جائے اب ایران جو ہے آپ کو پتا ہے انہوں نے کوشش کی پہلے کہ ریفرینڈم اور جمہوریت سے امریکہ کو نکالے ایسی حکومت آئے ممکن نہیں ہوا تو پھر ایران نے وہاں پر ملیشیا بھیجنی شروع کی کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا اب ان کے کنٹرول پورے پورے ریجن میں ہے اس کی بڑی نشانی دیکھ لیں کہ الکدس فورس ہے ان کے جو میدی مہندس تھے شہید ان کے ساتھ جنرل قاسم شہید ہوئے جنرل قاسم سلمانی ان کا ایران میں بہت بڑا انفلوینس تھا ان کی شہادت نے ایران کو بڑا نقصان بچایا لیکن ابھی تک جو ہے ایران اس اسر و رسوخ کو کنٹرول میں رکھے ہوئے عرب امرات اگر اراک میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے گا حکومت بدلے گا تو پھر ایران کی طرف سے اخلاقی طور پر حسیوں کی بھی مدد شروع ہو جائے گی اور یہاں سے عرب امرات کا نقصان شروع ہوگا اب امیدیں اس ہر ایک ڈاٹ میں نے کنیک کیا کو سمجھ آگا ہوگا کیونکہ دیکھیں یمن تو اس وقت پہلے سے تباہ برباد ہے وہاں تو روٹی بہت بڑی نمی انسانی بہران ہے عدویات بہت بہت برے حالات ہیں عرب امرات پر اس طرح کے دو تین حملے اگر اللہ نہ کرے کامیاب ہوگئے تو پھر عرب امرات کی اکانومی سیاحت یہ جو سرمایہ کاری ہے سٹاک کسی سب کچھ گر سکتا ہے اسی لئے وہ اپنے دفاع پر کیا کر رہے ہیں چار گناہ زیادہ لگانے لگیں کس کو دے رہے ہیں امریکہ کو دے رہے ہیں وہی پارٹی انہی سے اسلحہ خرید رہی ہیں وہی ان کی پروٹیکشن بھی دے رہے ہیں اور وہی لوگ جو ان کی وہاں ایران اراک میں معاملات میں وہاں سیٹل کر آ رہے ہیں اب دیکھیں کہ یہ اگر چھوٹا مٹا حملہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد امریکہ سمیت اسرائیل سمیت ان تمام ممالک کو جواز مل جائے گا عرب امرات میں ایک لمبے عرصے تک رہنے کا کہ جی ہم آپ کو پروٹیکشن دے رہے ہیں اور عرب امرات بھی پھر یہ اراک کی طرح سریعہ کی طرح لیبیہ کی طرح ان کی چھوٹی سی کالونی بن جائے گا یہ بڑا خطرناک کھل کھلا جا رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ نہ چل سکے اور یہ معاملات سارے ٹھیک رہیں بات بڑی سادی سی ہے انہوں نے کھل کے اپنا اسلحہ بیچنا ہے جو خریدے اور انہوں نے سارا پیسہ ہی آپ کو بتا ہے عرب اور سعودیہ کے باس ہے اسی لئے عرب امرات کا جو حسیوں کے ساتھ یہ جنگ ہے یہ معاملہ ہے بڑا خراب ہو سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے دھماکوں کی اگر آپ بات کریں تو یہ بڑے بھی ہو سکتے ہیں اب اس دھماکے کو دیکھیں جس کی یہ بات کی جاری ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ یہ ایک گیس لیکیج کے نتیجے میں آ رہا ہے حکومت دابا کری ہے جی سلنڈر ہے گیس لیکیج ہے گیس لیک ہو جائے تو پھر آپ کو پتا ہے اس کے بعد یہ پھر ہو جاتا ہے اس طرح کے دھماک شما کے بھی تو اب سوچیں ذرا کہ دنیا بھر کی اخباروں نے خبر لگائی ہے عرب امرات نے کہا ہے اس قسم کی افوائیں نہ پھلائیں جو بات ہے وہی بتائیں گیس لیکیج ہے گیس لیکیج ہے ٹھیک ہے جی اب آپ یاد رکھیے اگر یہ پاکستانیاں کسی اور جگہ بھی ہوتا تو اس وقت چار پانچ گروپوں نے ذمہ داری بھی لے لینے تھی اور اس کے بعد جیوں نے اخبار بھی لکھا دینا تھا اب یہ حالات ایسے ہیں ان کے لیکن کہ ان کی جس طرح خوصیوں کے ساتھ جو معاملات چلنے ہیں ایران کے ساتھ جو معاملات چلنے ہیں ایسے میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیز بڑی میٹر کرتی ہے لیکن ایک بار پھر گیس لیکیج سے ہوا ہے رب امراض کہہ رہے ہیں اس لیے اگلے پروگرام تکلیم مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ